نجل نجل اسلام علیکم آپ یوٹیوپیان دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں سنہا بچہ صاحبہ نے کافی سخت جملوں کا استعمال کیا امران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر شویف شاہین صاحب نے کافی ان کو کھری کھری سنائی ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم نے معیشت کو ایک آئی سولیشن میں دیکھنا ہے اور معیشت کے لیے صرف ڈار صاحب رسپونسپل ہے اور صرف آئی ایم ایف ہی ہمیں پچھا سکتی ہے اور یہ حکومت نے ہمارا بیڑا گر کر دیا ہے اور کبھی حکومت اپوزیشن میں تھی کبھی اپوزیشن حکومت میں ہوتی ہے تو مجھے پتہ نہیں کون کس وقت حکومت میں تھا کون کس وقت اپوزیشن میں تھا لیکن بیڑا گر ہمارا بہت پہلے ہو گئے اس کو آئیسولیشن میں دیکھنا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب ایک بینچ بناتے ہیں اس کے خلافے ایک طلافی نوٹ اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہٹا دیا جائے اس ملک میں فائنانشلی استحقام لانے کے لیے آپ کو تمام معاملات اڈریس کرنے پڑیں گے آپ کو ملٹری کورٹس میں اگر کسی کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو اڈریس کرنا پڑے گا آپ کے اگر ججز آپ کے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ڈیوائیڈ ہے تو وہ بھی آپ کو اس کو بھی آپ کو براہ راست دیکھنا پڑے گا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈار صاحب رسپونسمنس ملک کا پیڑا گر کرنے میں میں سمجھتی ہوں کہ پولیسیز غلط ہو سکتی ہیں ہم ان سے مطبع نہیں کر سکتے اتفاق بہت ساری چیزوں پر آپ کے الگ رائے ہوگی مفتا اسماعیل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ان کی الگ رائے ہیں لیکن ایک آدمی کو ایک حکومت کو اتنا ڈبو دینا کہ وہ ازام بھری سیاست سو ہے سارا کیا دھرا ان کا ہے ذرا فرما دیجئے نوہ مہیں بھی انہوں نے کیا ہے محکومت وقت نے کیا ہے صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا مجھے بتا دیجئے جس ملک میں ایک تحریکین صاحب کے چیئرمن ان کی اہلیا کبھی زمان پاک سے بنی گالا جاتے ہیں کبھی وہاں پر لگتا ہے جی جنات جو ہے وہ کئی پہاڑیوں میں فز جائیں گے پھر واپس زمان پاک آ جاتے ہیں ان کو یہ اتنی سہولت حاصل ہے ماشاءاللہ اور ان کو زمانت پر زمانت بھی مل جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو پکڑ دھگڑ رہے ہیں پھر کسی سے آپ ٹریس کانفرنس کراتے ہیں کسی کو واپس لیاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس ملک میں استحکام ایڈارٹ صاحب لے کر آئیں گے آپ کی میسا کے معیشت میں بیٹھے گا کون کون یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اب یہ سیاست میں ہوگا بھی یا نہیں تو آئیسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے نہیں سکتے دیکھیں میں کوئی بہتشی تجیہ کار نہیں ہو اگر معیشت ڈگر پر نہ ہو جی جی اگر میں آپ سے سوال کروں کوئی بھی اپنی ڈگر سے ہلے نا تو معیشت ہل جاتی ہے اگر حالات یہ ہے تو سوال کس سے کیا جائے معیشت نچوڑ ہے معیشت کی جو اثرات ہیں وہ نچوڑ ہیں اس پوری کنفیوزن اس پورے کیاوس اس پوری غیر جمہوری طاقتوں کا ایکٹیو ہونا ایسے عمل میں شاول ہونا جس سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی ایسے عمل میں داخل ہونا جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہوا اور کیا ہو رہا ہے ایسی تحریکوں کو آغاز کرنا جس سے ایسی لوگوں کی بنیاد بنی ایسی تحریکوں کو آغاز کر کے ان کو ختم کرنا کسی کو دوست بنانا کسی کو دشمن بنانا کسی کو سامنے لانا کسی کو پیچھے پٹانا یہ جب کا ختم نہیں ہوگا آپ کیسے ایکسپیٹ کر سکتی ہیں معیشت اس تحقام میں ہو جائے گا اس ملک میں اس تحقام نام کی چیز ہے کس ادارے میں کونسی چیز ٹھیک ہے اس ملک میں کہ ایک آج آپ کا جو بجٹ آئے گا وہ آپ کی سارے درد دور سارے درد دور کر دے گا باقی جنہوں نے درد سر مچایا ہے وہ سر پر مرلاتے رہے گی جی میں پوچھیں ہوں غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں اس وقت شاہلے مطلب اور کون ایکٹیو ہے جی الحمدللہ اس ملک میں اور ایکٹیو کیا ہے سباکھی تو سب چیز ان ایکٹیو ہے ایک وہی ایکٹیو ہیں یا تو آپ کے ادارے ایکٹیو ہیں یا پھر آپ کے اپوزیشن ایکٹیو ہیں بیچ میں حکومت بچاری کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے کبھی شباز شریف صاحب تین دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یہ اب اس سے زیادہ کیا کریں اس سے زیادہ کیا کریں آپ جو بھی لے کر آیا ہے یہ بھی لے کر آیا ہے تو پھر کیا کریں اور اس کے بعد آپشن کیا رہ جاتی ہے تو پھر یہ جو میساقی مجھد کی بات ہو رہی ہے میسیج کنوے ہو رہا ہے سنا صرف ایک حکومت نہیں ہے وہ میسیج کنوے کس کو کیا جا رہا ہے اب وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں نا دینکی فر وچنگ آپ لوگوں نے کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں سنا بچہ صاحبہ کو اور شیف شاہین صاحب ہیں عزمہ بقالی صاحبہ پر موجود تھی اور تجزیہ سنا آپ نے سنا بچہ صاحبہ کا ان کا تجزیہ آلویز نیوٹرل نہیں ہوتا میکسیمم جو ہے فیوریبل ہوتا ہے پیمل این کے اور انہوں نے اس ویڈیو میں بھی آج کے اس پروگرام میں بھی انہوں نے میکسیمم سائیڈ دی پیمل این کی اور عمران خان صاحب کے آمیشہ ہی وہ اینٹی رہی ہیں اور اینٹی ہی ان کا ایک تجزیہ ہوتا ہے تو ان کو آپ نے سنا اور ایک قسم سنا کہ آپ یہ رہی کرنا پڑتا ہے شیف شاہین صاحب مسکرہ رہے تھے اس کے اندر اور سنباز میں کافی تلخ جملوں کا توادلہ بھی ہوا اور انہیں جواب بھی دیا اور ایسے معاملات جو ہیں آگے بڑھے اور بل شکریہ آپ لوگ کمیٹ سیکشن کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو چینل کو پسند کرتے ہیں اور آئندہ آنے والا وقت میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی تمام سپیچز لائیو انشاءاللہ اس چینل کے دروں ہم آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کا تاؤن ہمیں درکار ہے انشاءاللہ دعا کریں عمران خان صاحب بہت جلد باہر ہوں گے اور جلد سیاسی ایکٹیوٹیز کا آگاز بھی ہوگا اور جو ان کے اوپر لگے بلیمز ہیں تمام کلیئر ہوں گے امیدیں ہماری انشاءاللہ یہی ہیں اور جیسے وہ ہمت اور صبر کے خوصلے کے ساتھ جیل گزار رہے ہیں ایسے کسی لیڈل نے بھی جیل جو ہے نہیں گزاری ہے جیسے وہ گزار رہے ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں ایک دن یا دو دن کے بعد ہی ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں یہ سیاستدان ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ہیں تمام کے تمام کوئی ایسا نہیں ہے جو فوراں سے پہلے ایک دوسرے دن جیل کے بعد فوراں ہسپیٹلائز نہیں ہوا لیکن امران خان صاحب کی خاصیت ہے لوگ انہیں تانہ دیا کرتے تھے کہ اب دو دن جیل نہیں گزار سکتے انہوں نے سب سے مشکل ترین جیل جو اٹک جیل ہے وہاں پر کلاس تھری میں رہ کر انہوں نے مہینے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی ہے کہ انہیں ہسپیٹلائز کیا جائے یہ ایک گوڈ سائن فوراں گوڈ لیڈر تو نظرین دعاوں میں انہیں یاد رکھیے گا اللہ پاک انہیں یہ سے ہی حمد و حصلہ و صبر دے اور انہیں زمان میں رکھے اور ایسے امران ریال خان صاحب کے دعا کیجئے گا اللہ پاک جہاں بھی ہوں وہ اللہ انہیں زمان میں رکھے جلد اپنے پیازوں کے پاس پہنچیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ہماری سینا کا خاص خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ